عزیزانِ محترم اتنا قریم گھرانا ہے یہ کرامت اسی گھر سے ہے انسان افسوس ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں کوئی مشکل آئے اس در کو چھوڑ دے یہی در ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے کرامت اور سعادت کے دروازے کھولے گا یہی در ہے کبھی بھی مشکل ہو عزیزانِ محترم پہلے اس گھر سے رجوع کیا کریں یہ خود آپ کے لئے اسباب پیدا کرتے کائنات ان کی ہے اس خیالوں سے ہٹ جائیں عقیدوں کو صحیح کریں اپنے کائنات ان کے اختیار میں اللہ نے دیوی ہے آپ نے تجربہ مجھے نہیں پتا کسی نے کیے نہیں کیے ہم نے کیے ایسی ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر یہ چودہ معصومین تو اپنی جگہ پر ان کے گھرانے کا ایک ایک فرد کہ ابھی ایام ہیں انشاءاللہ آگے کے انشاءاللہ گفتو کریں گے کسی سے بھی متصل ہو جائیں یہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہی نہ کہی کمال یہی ہے کہ ہم اپنا عدب سیکھیں ان کے بارگاہ میں جانے کا اور جیسا یہ چاہتے ہیں ویسا رہے کیونکہ جیسا یہ چاہتے ہیں اگر ویسا رہیں گے تو پھر ہم لوگ کامیاب ہیں کیونکہ وہ بھی تو افتخار کریں کہ یہ میرا جانے والا ہے بہت سے نہ کہیں کہ یہ میرا جانے والا ہے مگر دیکھو کیا کر رہا ہے وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے ابھی بھی دیکھ رہا ہے ابھی بھی آپ کے ذہنوں کو پڑھ رہا ہے آپ کے دل کی کیفیت سے واقف ہے میری دل کی کیفیت سے واقف ہے وہ سب جان رہے ہیں کہ مولانا صاحب کتنے جھوڑ بول رہے ہیں کتنا سچ بول رہے ہیں خود امام تو جانتے آپ سے میں کور کر سکتا ہوں آواز بدل کے باتیں کر کے امام کو تو نہیں بتا امام کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا یعنی گویا میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں عزیزان محترم امام کے وجود کو محسوس کریں صدقہ دیں امام کی سلامتی کا اپنے بچوں کو جب بیٹھیں امام یہی درس مہراج درس بیست ہے وہ اپنے اتمام پر نہیں پہنچے گی جب تک یہ امام راضی نہیں ہے آپ سارے سجدے کرتے رہیں وقت کا امام راضی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا اخلاق کو مزین کریں بس میں چند منٹ کیونکہ وقت میرا جو مجھے دیا گیا تھا بہرحال وہ تقریباً اپنے اختدام پر پہنچ رہا ہے وہ آپ سب بیٹھیں اخلاق کو ایک سوشل ایشو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ گھر کے محل کو بہترین کریں میں بار بار تحقید کرتا ہوں اجیزان محترم گھر اچھا کریں گھر کے ساتھ گفتگو اچھی کریں اپنی زوجہ کو اہمیت دیں اور زوجہ کے لئے بھی ہے ویسے کہ وہ بھی آپ کو اہمیت دیں یہ گھر اگر اچھا ہے تو یہ گھر ملائکہ کے لئے زمین میں تاروں کی طرح چمکے گا اگر یہ گھر خراب ہے تو یہ جہنم میں لے کے جائے گا بہت سارے لوگوں کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہاں صاحب گھر جائیں نہیں سکتا آدمی جہنم بنا ہوا ہے گھر گھر جاتے ہیں زوجہ پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیتی ہے اسے بہتر ہے مندہ باہر رہے کیوں ہے ایسا سکون کی جگہ ہونی چاہیے گھر جب قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تم دونوں کو ایک دوسرے کے لئے سکون کے لئے بنایا ہے مرد حضرات کا بھی مسئلہ ہے وہ بھی سکون باہر ڈھونڈ رہے ہیں کوئی آفیس میں ڈھونڈ رہا ہے کوئی انٹرنیٹ میں ڈھونڈ رہا ہے کتنی خواتین ہمیں کمپلین کرتی ہیں مولانا صاحب یہ کیا کریں کسی اور سے باتیں کر رہے ہیں کیا ہے یہ یہ اسلام ہے تعجب ہوتا ہے کہ متدین لوگ اپنے آپ کو اسلام اور سب لبادہ وڑے ہوئے اور کام کیسے ہیں ہمارے ناجیزہ نے باتا ہوں آپ پھر بولیں کہ مولانا صاحب پھر اسٹریس دے رہے ہیں نہیں یہ اسٹریس کی بات نہیں ہے جزان محترم یہ ذمہ داری ہے یہ میرے سے تو امام زمانہ نے پوچھنا ہے کہ ہم نے تمہیں بھیجا تھا تمہیں معاشرے کی برائیوں کو کیوں نہیں بولا بات کیوں نہیں کی تمہیں ڈر تھا کہ تمہیں اگل دفعہ نہیں بلائیں گے میں نے کہا نہیں یا امام میں تو اپنی جیب میں اسطیفہ لے کے جاتا ہوں اور ہر جگہ جا کہتا ہوں یہ آخری دفعہ آ رہا ہوں اس لیے بغال جون ایلیہ کے کہ جہاں بھی جائیے لوگوں کو خفا کیجئے خفا کریں یہ ہم سے خفا ہوں بغال امام کی رضایت ضروری ہے مولانا رومی نے مستمی نے ایک واقعہ بیان کیا میں آپ کی خدمت میں ارز کروں یہ ایشو بہت زیادہ ہو گیا عزیزان مہتروں صبح شام میسیجنزی کے آتے ہیں اور ہر معاشرے میں ہمیں مولے کون سا ہم معاشرے کے اندر ہی ہم مصیبتیں ہوئی ہیں مولانا رومی نے بیان کیا کہ واقعہ بیان کی کہ ایک شخص تھا میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ایک شخص تھا گاؤں میں اس کے بڑے مسائل تھے روحانی مسائل تھے اقتصادی مسائل تھے اس میں مولا سنا ہوتا شیخ صاحب ہیں ایک گاؤں میں رہتے ہیں میں وہ میرے مسائل حل کریں گے جب اس کی زمین کاش نکلی تو چلا گیا شیخ صاحب کا گھر پردقل باپ کیا تو اندر سے خاتون نکلی ان کا شیخ صاحب کہا ہے انہوں نے شیخ صاحب کو سالوات سنا دی کون شیخ نہ وہ کسی کام کا ہے نہ کچھ ہے یہ کوئی نہیں رہتا یہاں نکل دا ہو یہ بہت تاجب کیا میں تو اتنا اعترام سمجھتا تھا شیخ صاحب کا گیا وہ گاؤں میں دوسرے کا دیکھا تو ایک تندور اس سے پوچھا شیخ صاحب کا تو کہاں وہ جنگل میں گئے ہوئے ہیں وہ لکڑیاں لاکے مجھے بھیجتے ہیں میرا تندور چلتا ہے ان کا گزارہ ہوتا ہے وہ بھی جنگل چلا چلتے ہیں تو دیکھا جنگل بڑا گھنہ ہو گیا تو اس نے ڈر لگا کہ بتا نہیں کوئی جانور نہ آجا پلٹ نہیں لگا تو دیکھا ایک بہت دھان پان سا کوئی بہت نازک سا کوئی شخص آ رہا ہے تو جب قریب گیا تو دیکھا کہ موچھا کہ آپ شیخ صاحب کو جانتے ہیں کہا میں ہی ہوں تو اچانک اس نے دیکھا کہ برابر میں ایک ببر شیر بھی ہے کہ جس کی پیٹ کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو یہ گبر آ گیا وہ لگا کہ اس نے کہا دروں نہیں بیٹھ جاؤ وہ بھی بیٹھ گیا وہ شیر بھی وہی بیٹھ گیا اب اس نے اپنے مسائل بولنا شروع کیے تو اس نے آخر میں کہا کہ میں نے جتنا آپ کے بارے میں سنا تھا اس سے زیادہ آپ کو پایا سارے مسائل آپ نے روحانی معنویت اقتصادی سب مذہب کے کہا تھا کہ شیخ صاحب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی میں آپ کے جو گھر گیا تھا آپ کی جو گھر میں کام کرنے والی ہے بہت بہت طریقی سے اس نے بڑھ دیا تھا آپ کے بارے میں کیا بولا تو وہ نے بولا کہ میاں صاحب آرام سے بات کیجئے وہ ہماری زوجہ ہیں ان کو تحمل کرتے ہیں تو جنگل کا شیر کو اتنے ٹیک کے وے ڈھاوا ہے اب آپ خوش مت ہوں اصل میں آپ کی زوجہ بھی آپ کو برداشت کر رہی ہے یہ دونوں کے لئے اجزان محترم خوش تحمل اسلام صبر گاڑی کے ویل بیلنسنگ کی ضرورت ہوتی ہے بیلنس آؤٹ ہو جائے گاڑی تھک جائے گی کہیں نہیں جا کے خود دونوں ویل صحیح ہونے چاہیے آپ ایک جگہ سٹیپ نہیں لگا دیں گاڑی ٹیڑی ہو جائے گی آپ کی دونوں کو صحیح چلنا ہے آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں وہ آپ کو برداشت کر رہی ہے ایک وجود کو برداشت کرنا آسان ہے آپ تو صبح جام باہر نکال کے ہوا کھا لیتے ہیں وہ تو سارا دن گھر کے اندر ہے جن کی زوجہ کام نہیں کرتے ہیں وہ تو گھر کے اندر ہے اگر آپ اس کی زندگی اس کے اوپر سخت کر دیں کہا جائے وہ وہ تو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی آپ کے لئے تھی سارا دن آپ کے بچوں کی خدمت کرتی ہے کچن میں سارا دن کھڑی رہے پھر بھی آپ جا کے اخلاق قدر علی کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو جب پہلی رات بی بی کے چہرے کو خمجہ رہا دیکھا تو مولا کائنات نے کیا کہا کہا فاطمہ کیا ہوا کہا مجھے باپ کے گھر سے آپ کے گھر پہ آنا یعنی منتقل ہونا مجھے دنیا سے قیامت کے انتقال کو یاد کروارا بیگر لن bit بیگر بیگر اللور